عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس لگا ہوا تھا افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہ تو مجھے نوٹس تھا نہ عمران خان صاحب کو نوٹس تھا نہ ان کا کوئی پروٹیکشن آرڈر ہے ان کی عدم وجودگی میں کیس لائے جا رہا ہے سزا دینے کے لیے میں صبح اپنے کسی کمپین کے سلسلے میں میں جنرل ریجنمنٹ پہ ہوں سپریم پوڑا پاکستان سے کمپین کے سلسلے میں میں کہیں ایک ایریا میں تھا دیہاتی ایریا میں وہاں مجھے کسی نے فون کر کے بتایا کہ جی ٹی وی میں چل رہا ہے کہ آج عمران خان کے خلاف کیس لگا ہوا ہے میں وہاں سے بھاگم بھاگ پہنچا یہاں آیا تو میں نے ان کو بتایا کہ بھئی آپ کی ایک ذمہ داری ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان کی پچھلی تاریخ میں بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ کون سی تاریخ ہے کیونکہ یہ جیل میں جا کر ٹرائل کیا تھا اور وہاں میرا جونئر اپلیکیشن لے کے باہر کھڑا رہا اور انہوں نے ملنے نہیں دیا کسی کو بھی اور وہ میری عدم وجودگی میں فرد جرم آئد کر دیا جو کہ ہو نہیں سکتا قانونا جب تک کسی بھی بندے کا وکیل موجود نہ ہو لیکن باران وہ الیگل کام تو انہوں نے کیا دوسرا الیگل کام آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے جیل ٹرائل کا حکم کر دیا تو پھر جیل ٹرائل کرنے کی بجائے پھر آپ یہاں کیسے بیٹھ گئے اس کا مطلب ہے وہ فرد جن تو ختم ہوگی اس کی تو حیثیت ہی ختم ہوگی پھر آپ پروڈیکشن آرڈل جاری کرو یعنی دیکھیں ایکیوز کی عدم وجودگی میں یا جس کو آپ توہین الیکشن کمیشن میں ملزم گردانتے ہیں تو اس کی عدم وجودگی میں کوئی پروسیڈنگز ہو ہی نہیں سکتی ہیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں لیکن وہ کر رہے ہیں یعنی نہ وکیل کو پتا ہے نہ ملزم کو پتا ہے نہ کنٹیمٹ جس کو نوٹس کی ہے اس کو پتا ہے فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں تو الیکشن کرانے کی بجائے کر کے آ رہے ہیں کہ ایک بی ٹی آئی جس سے انتخابی نشان چھین لیا پچیس کروڑ عوام کا حق چھین لیا تو ان کے خلاف ابھی ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور کہا کہ جناب ہم تو توہینیں الیکشن کمیشن میں بھی چلائیں گے اور اس میں سزا دیں گے بات یہ ہے کہ آپ کا جو کانسٹیچوشنل ذمہ داری ہیں وہ تو ادا کرنے سے قاسر ہیں آپ نے سہولت کاری کر رکھی ہے ایک باتی کو واک آور دینے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ جو ظلم اور نائنصافی ہو رہی ہے اس پہ آپ خاموش ہیں پورے پنجاب میں نامنیشن فارم چھینے گئے آپ خاموش رہے پورے پاکستان میں پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا آپ خاموش رہے ہمارے کینیڈیٹس کو اٹھایا گیا آپ خاموش رہے آپ کے پروینشن الیکشن کمیشن نے لکھ کے دیا کہ یہ ساری پولیس اور انفورشمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اس میں ملبس ہیں آپ خاموش رہے آپ خاموشی سے وہ ایک جگہ پہ توڑتے ہیں وہ ہے امران خان اور پی ٹی آئی جب اس کے خلاف ظلم کرنا ہو اس کے خلاف کوئی آرڈر کرنا ہو اس کو کسی بھی لحاظ سے آپ نے کارنر کرنا ہو تو صرف ان کو آپ کارنر کرتے ہیں اور پھر اگر ہم احتجاج کریں اگر ہم آپ کو بولیں آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں اگر ہم آپ پہ تنقید کریں ہم آپ کو کہیں آپ غیر آئینی کام کر رہے ہیں ہم آپ کو کہیں آپ نائنصافی کر رہے ہیں آپ اس کرسی پہ بیٹھ کے تاریخ آپ کو سیالفاظ میں یاد رکھے گی تو آپ کہے تو یہ توہین ہے وہ پھر میں نے ان کو شیر پڑھ کے سنایا ہے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا ہم نے الیکشن کمیشن کی جوہات اسی پیش آئے وہ الیکشن کمیشن بیک پوٹ پہ گیا اور دیالہ جیر میں بھی انہیں ذکر کیا کہ عمران خان صاحب نے ہمیں گز کا اور ہمیں ادر ہیں وہ کچھ ہم نے ڈیکٹ نہیں کیا اس پر کیا کہیں گے دیکھیں ہم آپ کو کہتے ہیں آپ انصاف کریں آپ گنصف کی کرسی پہ بیٹھے ہیں کیا اللہ کو آپ حاضر ناظر جان کے کہہ سکتے ہیں کہ آپ انصاف کر رہے ہیں پھر کہا گیا کہ یہاں ہمیں ایسے تو نہیں لگایا گیا میں نے کہا اس کو لگانے میں ہماری غلطی بھی شامل ہے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو منصف کی کرسی پہ اگر بٹھایا ہے تو آپ کے اوپر حکم ہے اللہ کا کہ آپ نے یہاں انصاف کرنا ہے اور اگر آپ انصاف کی وجہے ناانصافی کر رہے ہیں جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے پورا میڈیا دیکھ رہا ہے پوری پاکستان نہیں انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے اور پھر آپ کہیں کہ ہمیں کہیں بھی کچھ نہیں جو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ الیکشن فری ان فیئر کرائیں اس کو چھوڑ کے آپ پاکستانیوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں آپ دشمن ہیں عمران خان کے آپ توہین الیکشن کمیشن چلا رہے ہیں اس موقع پہ جبکہ میں سپریم کورٹ سے جنرل جنمنٹ پہ ہوں پھر چوبیس تاریخ رکھ دی کہ نہیں جی ہاں آپ چوبیس کو رکھیں گے پھر ایک جنمنٹ کریں گے کمال کی بات ہے اس کو ناانصافی وہ ہوتا ہے نا انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہ انصافی بلکہ نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ ہوتی ہوئی ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے دیکھیں نہ کازلس جاری ہوئی نہ نوٹس آیا نہ میسج آیا نہ ٹیلی فون آیا تو ہم کیسے تصور کرنے کا آج کیس لگا ہوا ہے یہ تو بھلا ہو میڈیا کا اس کے ذریعے میں پتا چل گیا میں آ گیا ورنہ تو یہ ایکس پارٹی دلاور ہمائیوں دلاور کی طرح ایکس پارٹی آرڈر کرتے اور سزا سنا دیتے بس یہ پاکستان کا اگر خانون ہے اور آئین ہے تو پھر ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں پردی جنگ کی قربائی کو بھی کینچرنگ کرنے کے لازے رکھتے ہیں جی اس کو ہم دیکھیں گے